السلام علیکم اب لحظہ فرمانہ سدائے محرومی چینل اور میں ہوں طالب نکوی ایڈوکیٹ ناظرین جو میں تین قسم کی جو ویڈیوز بناتا ہوں اس میں جو سب سے مظلوم طبقہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جن میں بیوائیں بھی شامل ہیں وہ ہے یو بی آئی ان کے تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور اگر دوسری تنظیموں کا بات کریں تو اس میں بہت ساری تنظیموں کی آپس میں کھی جاتا نہیں بھی ہوتی ہے خاص طور پر میں بات کروں گا معذرت کے ساتھ بسد معذرت میں بات کروں گا پی ٹی سیل کے پینشنرز کی کہ ان میں اتحاد کا فقدان ہے ہاں البتہ نیشنل بینک پاکستان کے جو زفر صادق صاحب ہیں اور دیگر حضرات ہیں کیونکہ ہمارا ان سے زیادہ رابطہ ہے دیگر حضرات جو ہیں وہ اتحاد کو بہت مثالی طور پر قائم کرنے ہیں تو ہم مختصر میں بتا رہے ہیں کہ چونکہ ایف وائی کے ادارہ ایسا ہے جو ان کے لیے ہر وقت ہماتاں جو تیار رہتا ہے پینشنرز کی ان کے اپنی زندگی میں لائف میں میل جول میں وہ پینشنرز ویلفیر کا پینشنرز کی ویلفیر کا خیال رکھتے ہیں اور اسی سسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ گزشتہ دنوں ایک پرت تکلف اشائیہ جو اصفر شمیم صاحب چیئرمین صاحب نے دیا اور اس حوالے سے ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں ایو بی آئی کے پینشنرز کے ملکی تنظیم ایو بی آئی پینشنرز ویلفیر اسوسییشن پاکستان ریجسٹر صوبہ پجاب کے صدر اور ماہر سنتی و قوانین و انسانی وسائل جناب نوید راجہ کی کراچی آمد کے موقع پر اپوہ کے بانی اور چیئرمین اصفر شمیم صاحب نے اپنی رہشگاہ پر ایک پرت تکلف اشائیہ کا احتمام کیا پنجاب اپوہ کے صدر جناب نوید راجہ نے کہا ہے کہ پنجاب میں اپوہ کی تنظیم سازی کا عمل جوش و خروش سے جاری ہے پینشن کی بڑی تعداد پینشنرز کی بڑی تعداد پنجاب کے تمام علاقوں سے مہمویشپ میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہے انہوں نے کہا توقع ظاہر کی کہ پینشنرز کی نمائندگی کرنے والی تنظیم اپوہ بہت جلد پنجاب کے تمام شہری علاقوں میں اپنے نمائندے نامزد کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ اپوہ کے قیام کا اصل مقصد ریٹائرمنٹ کے بعد پینشنرز کو بنیادی سہولتوں سہولتیں کے لیے جدو جہد کرنا اور نائنساوی کے خاتمے کے لیے آواز حق بلند کرنا ہے چیرمن اپوہ جناب اسفر شمیم صاحب نے پنجاب میں نوید راجہ صاحب کی کاوشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب پانچ لاکھ سے زائد وجودہ پینشنرز اور ایو بی آئی میں کنٹیبوشن جمع کرنے والے اسی لاکھ سے زائد پینشنرز کی نمائندگی کرنے والی تنظیم اپوہ پینشن میں اضافے و دیگر جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے پینشنرز سے مشاورت کے ساتھ امنی جدو جہد میں خلوص نیت سے مسروف عمل رہے گی انہوں نے پینشنرز کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ جلد ہیلپ لائن کا اجراہ کر دیا جائے گا تاکہ ایو بی آئی کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے میں آسانی ہو سکے چیرمن ایفوہ جناب اسورد شمیم صاحب نے کہا کہ بہت جلد عشد علی صاحب ویڈل سیکریٹری وزارت مندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل اسلام آباد سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ پینشنرز کے فوری نویت کے مطالبات کو حل کرنے میں جلد پیش رفت ہو سکے ایفوہ کے مرکزی صدر جناب قاضی عبدالجباد جنرل سیکریٹری جناب سید علمدار رضا سینئر نائب صدر جناب مطین خان نائب صدر جناب شمز بحری چیف کوارڈینیٹر جناب شفیق غوری نے کہا کہ پینشنرز کے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایفوہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں ہر وقت مصروف عمل ہے اور چیرمن اصفر شمیم کی قیادت میں پینشنرز کی خواہشات کے مطابق کامیابی حاصل کرے گی اور حال ہی میں چیرمن ایو بی آئی کو پیش یہ جانے والے ایجنڈے پر مستقل مزاجی سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تقریب خصوصی میں فنانس ایکٹری جناب ارشاد احمد میمبر ایگزیکٹر کمیٹی جناب سید محمد اخلاق اور جناب احتشام الحسن نے ایفوہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کی اور پینشنرز میں اضافہ جو کہ اضافہ جو کہ ایفوہ کا بنیادی مقصد اور ایجنڈا اور مطالبہ ہے جسے ہم ناغذیر سمجھتے ہیں اس کے لیے تمام تر کوششیں کی جارہی ہے اور اضافہ کروانے کے لیے ہائی لیول پر کوششیں کی جارہی ہیں انہوں نے جدو جہد کو مزید تیز کرنے پر زور دیا اور ایفوہ تن مند دھن کے ساتھ کام کرنے کا اہد کیا تاکہ پینشنرز کے مسائل جلدہ جلدہ حال ہو سکیں روزرمہ جسارت لیبر کے صفحہ کے انچار جناب فاطمی سراد جناب اسرار یوبی اور ایچ آر دوست کے روح روان جناب ایاز علی نے تقریب میں خصوی طور پر شرکت فرمائی اور ایفوہ کی مزید کامیابی کے لیے دعا کی شعبہ نشن و شاید ایو بی پینشنرز ویل فیر ایسوسییشن ریجسٹر اس سے ایو بی آئی کے پینشنرز کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قدر کوششیں آپ کے لیے کی جارہی ہیں ناظرین اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپ شرمائی کمال کی بی ایسی ایسی آراتی بی شکریہ کمال کی بی ایسی 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 آراتی بی ایسی ایسی آراتی بی تو سبسکرائب کروں گا